موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسے ساجد کازک گروپ سکول چپٹر نمبر 2 ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ہیری ڈیٹی ان آرگنیزمز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو انسانوں میں آگے منتقل ہوتی ہیں فرم پیرنٹس تو آف سپرنگ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں فرم ون جنریشن تو ان آدھر جنریشن اچھا جی سب سے پہلا کوششن یہ ہے ہم جو ہے اپنے والدین سے ملتے جلتے کیوں ہوتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کا آنسر جو ہے وہ ہماری بک نے لکھا ہے ہم اپنے والدین سے اس وجہ سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں وہ ہمارے والدین سے ہی منتقل ہوتی ہیں اس وجہ سے جو ہے آف سپرنگ جو ہے وہ پیرنٹس سے ملتے جلتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں دیس اس بکوز وی انہیرٹ کیریکٹرسٹکس فرم آر پیرنٹس ہمارے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ہمارے والدین سے منتقل ہوتی ہیں ان ہیومنز مینی کیریکٹرسٹکس آر پاسٹ آن فرم پیرنٹس ٹو دیر آف سپرنگ انسانوں میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں فالوینگ آر سم افتہ انہیرٹیڈ ہیومن کاریکٹرسٹکس آگے جا کر ہم کچھ ایسی کاریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں یا پڑھیں گے جو منتقل ہوتی ہیں فرم پیرنٹس ٹو آف سپرنگ سب سے پہلے ہیئر کلر ہے ڈیفرنٹ آپ نے لوگوں میں ایبزرپ کیا ہوگا کہ ان کا جو ڈیفرنٹ ہیئر کلر موجود ہوتا ہے یا ہیئر کا جو لک ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی سٹریٹ یا کرلی ہیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں ہیئر کلر کی دا کلر آف ہیئر ان ہیومن اس کنٹرول بائی جینز وچ آر انہیریٹڈ انسانوں کے اندر یہ جو ڈیفرنٹ کلرز کے ہیئر پائے جاتے ہیں یہ کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ جینز ہیں اور جینز ہمیں پتا ہے سیکشنز آف ڈی اینے ہیں ڈی اینے جو ڈی اینے مل کر بنتا ہے کروموسوم ڈی اینے کے ساتھ پروٹین ملتا ہے اور یہ پھر بنا دیتے ہیں کروموسوم تو بسیکلی کروموسوم وہ چیز ہے جس کے اوپر جینز موجود ہیں اور ہر باڈی کے ہر پارٹ کو یا ہر کیریکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچر نے وہاں پر جینز رکھے ہوں ہیں اسی طرح سے ہیئر کلر کا بھی جین ہے جو جین آئے گا اس طرح کہ جو ہے وہ ہیئر پروڈیوز ہو جائیں گے دیکھیں ریڈ ہیئر یہ کوئی آرٹیفیشلی جو ہے وہ نہیں کیا گیا ریڈ براؤن ہیئر بلونڈ ہیئر بلیک ہیئر یہ سارے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہیئر ہیں اور یہ نیچرل ہیں قدرتی طور پر ہیں اور اس کی ریزن جو ہے وہ جینز ہیں جو کہ کروموسوم پہ موجود ہوتے ہیں اور نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس آپ کو پتا ہے کس سیل میں ہوتا ہے اور پورے سیل کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ نیوکلیس ہے اسی طرح سے ٹنگ رولنگ زبان کو جو ہے وہ رول کرنا یہ کریکٹر سکھ ہے جو کہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے یہ سب میں نہیں پائے جاتی کچھ بچے ایسے ہوں جو اپنی زبان کو اوپر کی طرف رول نہیں کر سکیں گے آپ یہ پریکٹس گھر بھی کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ خاصیت ہے کچھ لوگوں میں زبان اوپر کی طرف رول اپ کر لیتے لیکن کچھ لوگوں میں نہیں ہوتی آپ یہ سکتے ہیں دو ڈائیگرام ہیں اوپر کی جانب یو شیپ میں جو ہے وہ ایک پکچر میں کی ہوئی ہے اور دوسری طرف وہ ٹرائی تو کی ہے لیکن زبان رول اپ نہیں ہو رہی یہ نیشرل ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں یہ قدرتی طور پر ایسا عمل ہے اس کے بعد ہیر لائن ہے ہمارے جو فور ہیڈ ہے وہ ہیر کی لائن لائن باؤنڈری ہے کہ کہ کھاں سے ہیر سٹارٹ ہو رہے ہیں کچھ لوگوں میں سٹریٹ لائن ہوتی ہے اور کچھ میں جو ہے جن کے بال کم ہو تو فور ہیر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ہیر لائن دیکھیں دا ہیر لائن آف پرسن اس دیو ٹو جین اب وہ جو ہیر لائن ہے وہ جو سامنے فور ہیڈ پر جہاں سے ہیر سٹارٹ ہوں گے وہ خصوصیت جو ہے وہ اس کے والدین سے منتقل ہوئی ہے یہ ہیر دیکھ سکتے ہیں یہ کاریکٹر ہے اس کے بعد تھمز ہیں کچھ لوگ اپنے تھمز کو اگر آپ کر پیچھے کی طرف سے بینٹ کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بینٹ ہو جائے گا کچھ لوگوں میں اور کچھ میں یہ بینٹ نہیں ہوتا زیادہ آپ دونوں ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ گھر پر پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو تھم ہے یا سٹریٹ ہے اس کے پاس کچھ لوگوں میں موجود ہوتے ہیں رائٹ یا لیفت سائیڈ آن دا فیس تھوڑا سا چھوٹا سا گھڑا سا پڑھتا ہے جب سمائل کریں تو دا رائٹ آر لیفت آو ماؤ ایٹ ایس ان ان ہیریٹیڈ کریکٹر سٹکس یہ بھی والدین سے منتقل ہوتے ہیں ایک پکچر میں دکھایا ہوئے دوسری میں دمپل جو ہے اس کے بعد دو کریکٹر سٹکس کو جو ہے کمپیریزن کیا گیا ہے ائر لوگ اور آئی کلر کو دو ہیں دو طرح سے پائے جاتے ایک فری ہے اور ایک اٹیسٹ ہے جو ہم نے کہا ہو ہے کہ بوڈی کے اندر جتنے بھی کریکٹر ہیں خصوصیات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے دو فیکٹر ہیں دو جینز ہیں یا ایک ہوتا ہے ریسیسیو یہ جو ائر لوگ ہے یہ دو میننٹ کریکٹر ہے مطلب زیادہ تر لوگوں میں یہی پائے جائے گا اور جو اٹیسٹ ائر لوگ ہے وہ ریسیسیو کریکٹر ہیں اسی طرح پھر آئیکس کے بارے میں جا کے پڑھیں گے ہم اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ فری ائر لوگ اٹیس ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ ائر لوگ جو ہیں ڈیٹیسٹ ہیں بلکہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دو مطلب فادر میں اگر سپوس کریں کہ جو ائر لوگ ہیں وہ فری ہیں اور مطلب میں اگر اٹیسٹ ہیں تو ان دونوں کے جو آگے بیبیز ہوں گے ان میں جو فری لوگ ہے وہ دومیننٹ لیکن اگر فادر اور مطلب دونوں میں اٹیسٹ ائر لوگ ہیں تو آگے ان کی جو بیبیز ہوں گے جو جنریشن ہے ان سب میں بھی اٹیسٹ ائر لوگ ملیں گے یہ یہ پر آپ ایک سکتے ہیں اس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا رائٹ طرف جو ہے وہ فری آپ نے ڈیفرنٹ کیا ہوگا کسی میں آپ نے بلیک کیا ہوگا کسی میں آپ نے براؤن کیا ہوگا کسی میں بلو جو ہے وہ کیا ہوگا کسی میں گرین آئی یا ہیزل کلر جسے کہتے ہیں وہ کلر کیا ہوگا یہ سارا جو ہے آئی جو کلر ہے وہ جینز پر بھی ڈیفرنٹ کرتا ہے اور اماؤنٹ آف پیگمنٹ ہماری آئیز کے اندر جو ہے ایک آئیرس موجود ہوتا ہے یہ جو گول تارہ ہے آنکھ اس کے اندر آپ کو پتا ہوگا ایک ڈارک سپورٹ ہے اس ڈارک سپورٹ کے باہر جو باریک باریک سی لائنز نظر آرہی ہوتی ہیں وہ آئیرس ہے اس کے اندر پیگمنٹ پروڈیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئی کا کلر چینج ہوتا ہے اب وہ پیگمنٹ کم یا زیادہ مقدار میں پروڈیوز ہونے سے آئی کلر چینج ہوتا ہے آئی کلر آئی کلر ایز آسو ان انہیریٹی کریکٹر سٹکس ڈیفرنٹ آئی کلر آئی جو سینٹر میں پوائنٹ آپ کو بتایا ایک تو ڈارک نشان ہوگا اس نشان کے باہر چھوٹی چھوٹی سی لائن سٹرکچر نظر آرہا ہوگا اس آئی رس کا جاتا ہے اس کے اندر جو پیگمنٹ ہے اس کی ترتیب کی وجہ سے آئی کلر دیفرنٹ ہو جاتا ہے دا آماؤ آف پیگمنٹ آف پیگمنٹ آف پیگمنٹ آف پیگمنٹ کتنا پیگمنٹ پروڈیوز ہونا کس طرح سے آرینج ہونا یہ جین پر دیپین کرے گا جو پرسن کو ملا ہے فرم ڈیر پیرنٹ دا ڈی نی سین فرم ون پیرنٹ آئی 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 ایک پیرنٹ سے آئے ہوئے جین وہ یہ نسل ہوں گے آئی کلر کیا ہوگا آئی کلر کمپلیکس کریکٹر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہیسل گرین آئی یہ بہت ہی کم جو لوگوں میں ملتا ہے براؤن آئی جو ہے موسٹ پایا جاتا ہے بلو آئی بھی تقریبا آٹھ پرسنٹ لوگوں میں جو ہے وہ آپ کو بلو آئی کلر ملے گا سب سے ری 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 جو ہوتا ہے وہ بلیک کلر ہے اور براؤن جو ہے وہ موسٹ کومن ہے اس کے بعد question ہے خصوصیات جو ہے وہ بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی کی اللیل کی بات یہاں پہ آپ کی بک میں کی نہیں گئی لیکن جو جینز کی بات کر رہے نا یہ پیر آف اللیل ہوتے ہیں آلٹرنیٹی فارم آف جینز یہ پھر بڑی کلاس میں پڑھیں گے آپ ایکس ان سپرم آر گیمیٹ ویچ آر فارم ایز ریزل آف موسٹ سیل ڈیوین موسٹ کے نتیجے میں جو ہے گیمیٹ سیل بنتے ہیں سپرم سیل دونوں جو والدین ہیں ان کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں ان کے جو گیمیٹ ہیں فار ایزم پل مدر سے سیل آئے گا اور فادر سے سپرم سیل آئے گا اس کے بعد یہ بک سے میں نے یہاں پہ شیئر کر دی ہے آپ کو جو ہے question جو ہے وہ different طرح سے یہاں پہ بن کر آسکتے ہیں اور آپ کو آنسر دینے ہے کچھ ایکسرسائز میں question ہے آپ کو inherited characteristics in human یا اس کے اوپر ایک question بنا ہوا تھا میں شروع میں لکھا بھی تھا why do اور last پہ ہے how characteristics pass on to the off spring اور یہ question ہے تو یہ مکمل پیج آپ کو یاد کرنا ہے with examples اچھی طرح سے this is all about today's lecture thank you so much